ڈیر سوڈنٹس یہ سٹیج تھری ہی چل رہی ہے جس میں سینٹنس سٹرکچرز کے بارے میں سینٹنس کنسٹرکشن کے بارے میں بات کروں گا ایج وائز جو ان کے اس طرح بات ہو رہی ہے so most children begin to combine words in simple sentences by 18 to 24 months age 18 سے 24 ماہ کی عمر میں وہ بچے ہیں وہ sentences words کو combine شروع کر کے sentences بنانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ جو پہلے ان کے sentences ہوتے ہیں two word combinations ہوتا ہے اور ہم اس stage کو ہم telegraphic stage بھی کہتے ہیں telegraphic جس میں وہ sentences اس طرح ہوتے ہیں جیسے telegram کا کوئی message ہوتا ہے اور words کے جو directly relevant ہوتے ہیں meaning کے ساتھ اور words are ایسے words جن کا meaning کے ساتھ تعلق نہ ہو وہ words جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ ترک کر دیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم sentences جب بولیں گے تو ان کے meaning صحیح ہوں گے تو وہ student جو ہے یا وہ child جو ہے وہ اس کو بولے گا اور اگر ان کے meaningless جو ہوں گے اگر کوئی meaning نہیں ہوگا تو ان words کو یا ان sentences کو چھوڑ دیا جائے گا یہ بڑی important بات ہے اب ہم words کی جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں مخلف انداز سے جیسے function words اس میں کون سے words ہیں a the in auxiliary auxiliary یہ supporting words ہوتے ہیں یہ کون سے ہیں is was will be اور word ending plurals possessives verb tenses so telegraphic speech میں two word utterance sounds تو اس stage پہ two words utterance ہوگی telegraphic stage پہ دو الفاظ والے جملے اور یہ عام طور پر everyday life کے جو events کو people's کو یا activities کو deal کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب words وہ سیکھتے ہیں تو وہ objects کے name events کے name وہ single word یا two words کی صورت میں تو وہ ان کو مطلب یہ ہے کہ ان objects کو name کر کے یا events کو یا لوگوں کی activities کو ان sentences میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کیونکہ language learning کا یہ بہت important phase ہوتا ہے جس میں چونکہ child جو ہے وہ اپنے care givers کے ساتھ ہوتا ہے اپنے parents کے ساتھ ہوتا ہے parents بلکل اس کو اس وقت ان کی حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی care کی بھی ضرورت ہوتی ہے so وہ جو language میں وہ interact کر رہے ہوتے ہیں تو وہ objects کے name ہو سکتے ہیں events کے name ہو سکتے ہیں لوگوں کی activities ہوتی ہیں ان کی بدولت ان کو وہ اپنے الفاظ کی شکل دیتے ہیں یعنی ان کے functions جو ہیں ان کو words کی شکل دیتے ہیں اور جو word order usually produces towards a child here اب بچہ جس طرح words سنتا ہے جس ترتیب سے سنتا ہے وہ بھی اسی طرح ان کو produce کرنے کی کوشش کرے گا اور جیسے more cookies mommy go daddy juice sue dog etc اچھا these sentences are brief and to the point containing only vital information یہ یاد رکھیں کہ جو بچہ ہے وہ دو word sentence بولتا ہے تو وہ جو sentence کے words ہیں اور یہ sentences ہوتے ہیں وہ بڑا vital وہ ہوتے تو مخصر ہیں لیکن بڑی vital information دیتے ہیں بڑی correct information دیتے ہیں جس سے وہ اپنا مافی ضمیر اپنی ضرورت یا اپنی اس کا اظہار کر لیتا ہے اور جیسے میں نے یہ previous examples دی ہیں آپ کو ان کو مطلب ہے اور پھر اگر دیکھیں کہ ڈھائی سال کی age میں وہ بچے جو ہے وہ two سے three words کے sentences کو وہ بیان کرنا یا وہ ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں اور وہ پھر complete sentences جو ہے four or more words per sentence یہ بھی اس طرح مطلب تین سال کی age میں اگر ہم جائیں تو وہ یہاں وہ ادا کر لیتے ہیں اور longer sentence جو ہے filled with the grammatical morphumes morphumes کیا ہوتی ہیں sounds ہوتی ہیں یہ syllables کو یہ syllables بھی کیا ہوتی ہیں sounds ہوتی ہیں words کو break کر کے تو اب جو اسی انھی morphumes کو use کرتے ہوئے وہ ان sentence کو یا plural ending words use کریں گے اور ان میں جو grammatical sense بھی sentences میں بچوں میں پیدا ہوتی جائے گی جب وہ تین سال یا اس سے اوپر 36 months پہ چلے جاتے ہیں تو ان میں grammar کا شعور بھی پیدا ہوتا جاتا ہے اور وہ بچے جو sentences کو correct order کے ساتھ جوڑ کر وہ اپنی بات کرتے ہیں اور ڈیٹھ سال کی age میں جو بچہ ہے وہ simple sentence بولے گا kick the ball لیکن تین سال کی age میں اسی sentence کو i am kicking the ball اس طرح وہ مطلب ہے کہ بڑا sentence بنانے کے قابل ہو جائے گا اور یہ over regularization ہے speech errors in which children treat irregular تو بعض اوقات وہ کیا ہوتے ہیں plurals کو اور جو طرح بولتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ہر وقت correct sentence بولیں یا correct words بولیں وہ غلط words بھی بول سکتے ہیں اس بات کا بالکل امکان ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ regular errors جو irregular errors ہیں وہ بھی پیش آ سکتی ہیں پھر جب یہ sentences تینسز وہ 2 words یا 3 words بولتے ہیں تو وہ expected rules regulations اس میں وہ استعمال کرتے ہیں go وہ اس میں 100% correction نہیں ہو سکتی لیکن وہ پھر بھی try کرتے ہیں اس کو بولنے کی جیسے میں نے مثال دی کہ وہ plurals کو foots tooths sleeves sheep and mouse تو اب یہ دیکھیں کہ یہ correct plural نہیں ہے یہ plural ٹھیک نہیں ہے یہاں ان بچوں کی correction کرنے کی ضرورت ہے ان کو بتانا چاہئے اور یہ technically یہ plurals wrong ہے اگر کسی sentence میں استعمال ہوں گے تو یہ technically wrong ہوگا grammatically wrong ہوگا اور یہ regularization ہے is a sign of verbal superiority because it's so children are applying the rules to grammar تو یہ ہے کہ اس level پہ جب ان کی age تین سال سے بڑھ جاتی ہے یا تین سال سے بھی آگے جاتی ہے تو وہ grammar کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے sentences میں اور between three to six years age children جو ہے وہ negate کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ چیزوں سے انکار کرنا سیکھ لیتے ہیں so that's not a butterfly example ہے اس کی children learn to use embedded sentences یعنی وہ جڑے ہوئے sentences جو embed کیے ہوتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں so Jennifer thinks that Bill took the book اب children begin to comprehend passive eyes and active eyes یعنی وہ active eyes کی بجائے passive eyes بھی سمجھنا شروع کر سکتے ہیں جیسا کہ اس کی example ہے the ball was kicked by the girl اب یہ passive eyes ہے اور active eyes یعنی وہ اس کو بھی سمجھ جائیں گے as compared to the girl kicked the ball ٹھیک ہے یہ active eyes ہے اور by the time children enter kindergarten they use most grammatical forms یعنی جو جو ان کی age بڑھتی جا رہی ہے وہ kindergarten میں یا سکول میں ان کا schooling start ہو گئی ہے تو وہاں وہ مزید جو ہے grammar کی sense یا grammar کے rules کو apply کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ native language ان کی ہوگی اس لیے recommended ہے کہ دنیا بھار میں جو language ہے جو education ہے primary level پر وہ بچوں کو ان کی mother tongue یا ان کی native language میں دی جائے تو یہ کیونکہ یہ جو duration ہوتا ہے یا اس کا language acquisition period ہوتا ہے وہ اپنے native environment کے حوالے سے ہوتا ہے تو یہ تھی sentence structure stage جو میں نے آپ کے سامنے describe کی موسیقی جو دی جوی جو بھی موسیقی موسیقی موسیقی